بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آباد پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا خوص سرانہ جمشید علی خان موجود ہوں اس وقت میں ڈھابانکورت شیخ اپورا کے گاؤں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے آفس میں یہاں پر گاؤں کے کمیونٹی سے تعلقات رکھنے والے زمیدار مزدور تمکاس سے تعلق رکھنے والے کافی ساری شخصیات موجود ہیں جو چار پانچ دفعہ کانسلر منتخب ہو چکے ہیں زمیدار ہیں پروگریسیو اور اس میں ٹریڈنگ کا بھی بزنس کرتے ہیں ایک پنجابی زمیدار ہیں کم تعلیمی آفتہ ہونے کے باوجود بڑے بڑے ایم بی ای ڈگری ہولڈرز سے انچا کام کرتے ہیں سچگو ہیں اور مہنتی ہیں مہنت کے بل بوتے پہ کچھ کر کے دکھایا ہے اور میاں محمد نواز شریف سے خاص ان کا پیار بھی ہے آج ان سے باتیں کریں گے موجودہ حالات کو بھی دیکھیں گے تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا جمشید علی خان اس وقت موجود ہوں پنجابی ڈیرہ اکستان مسلم لیگ ہاؤس پر اور میرے ساتھ موجود ہیں آج کی اس بیٹک میں پنجاب کے نامور زمیدار اور سیاست پر بڑی گیری نظر رکھنے والے چودری اسگرلی جات اچھا یہ مطلب اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے فارمر یہ پنجاب اور پاکستان کی سیاست کا ریل چیرہ ہے ان کے ساتھ چودری تیکو رحمان گجر موجود ہیں میاں شرف صاحب موجود ہیں چفیق گجر موجود ہیں رانا انور صاحب اور عبدالجبار جارہ مغل صاحب یہ پرانے وقتوں میں ان کے اجداد جو تھے میاں نواز شریف صاحب کے قریب بھی رہے ہیں اور عبدال مجید صاحب اور منظور احمد بٹی صاحب دیگر لوگ بھی آتے جاتے رہیں گے چونکہ ڈیرہ ہے لوگوں کی آنے جانے کا سلسہ جاری رہتا ہے درمیان میں انٹرپشن بھی ہوتی ہے تو میرا سوال ہے چورج صاحب پنجابی جگال شروع کریے کہ جیڑا نو مئی دا واقعہ پاکستان دی تاریخ چھویا اور پی ٹی آئی دے بلوائیاں نے حملہ آورا نے ساڈے شوہ دادی یادگارانو شہید کرتا انہ دی بے حرمتی کیتی پولیس دیاں موبائل ویننا نو اگاں لہ دیتیاں اور یہ تو ایک بڑا پورا تاثر پوری دنیا چی گیا پاکستان بارے اور جگ ہسائی ہوئی ساڈی تے لوگ کا مزاک اڑایا پاکستان دا تو اڈا اے دے بچ کی خیال ہے کہ جی میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیتی تو ناکھیا بھی اسی اپنے ڈپارٹمنٹ دے جڑے میجر جنرلز نے کئی سینئر آفیسرز نے انہ دے خلاف کاروائی کیتی ہے انہ دے کراندی لیڈیز جڑیاں ملوثان انہ دے بارے بھی کاروائی کیتی ہے تے کی خیال ابھی اے گورمنٹ آف پاکستان ٹھیک کر رہیا اور انہ دے حل کیا انہ دے اے تو بچیا کی میں جا سکتایا تے اے دے بارے ذرا روشنی پاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ السلام اللہ علیکم صاحب ملغور فتی صاحب نجید صاحب جبار نوول صاحب علیہ ران صاحب کلی صاحب نوول صاحب جان وفن شکری Gas edi قMen چرین چیور چیور سٹ چیور چو چ چ چار دا تین سوڑ دیا ہے شبک ناو آجان شبک ناوار جبا مستوندنان تختار سوڑ کر آیا مہین شبک ناوارد سوڑ دا تین سوڑ دیا جوہاں رہے ہیں۔ تو دعا جو دعا جتا ہوتے ہیں۔ تو ایک نشیہ کوئی آنے کی نہیں کر اس کا اولاد یہ سہا کہ میں جانے گا رہا ہے۔ مجھے تھے یہ جانہے ہوا تھے۔ اپنے اوہ دی ساردی بیری سی بمار سی خود اللہ کو دوائے ہیں انہوں نے انہوں نے اتاکہ دی سجاو بھی تجھے ہو لیا جاں گرفتداری انہوں نے اتھو گرفتداری باہت کے انہوں نے شکلتے یا سر کہ پاکستان جاگے ہیں پاکستان آلت پیسوں گھنگے سامی جیرا بھی جاو اور اتھو میئے نوازی بیو اور بیٹی سلسوم نوازی بیوی اور بیٹی ملیم نوازی اوہ دوائے اتھو اپنے مانوں اور میاں صاحب اپنے بیویوں نے چھاڑکے بماری بیہلا آتی میں چھاڑکے موڑی کھاشم کھاچے چھاڑکے اوہ اپنے آگے ہیں یہ دو لہور شہر ہے لہور ہے یہ نوازی بیتا گھارا اور میئے نوازی بیتا گھارا ہے کہ آیا جگو ایرپورٹ اتھر ہے کہ یہ نوازی بیتا ہے چوندے جاگ دوسرے سارے دیرس اوہ اپنے 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 میں نے وہ وائی دیرن دے موسیقی 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 وہ یہ ہی تھا کہ جو لیڈی آئی اکٹی آر نے جو بیان دیا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہمارے پہلے آرہی کام کر رہے تھے ان کو بھی ہم سزائیں دے رہے ہیں تو میرا میں نے آپ کی ان بانجھوں کی بھی سنی ہے مجھے مزا ہے میں نے تو ایک ہی بات میں کہوں گا کہ ہٹلر نے ایک بات کی تھی مجھے آج بھی یاد ہے ہٹلر نے ایک بات کی تھی کہ جرمی کا اصلہ ہو اور پاکستانی فوج ہو تو میں پوری دنیا فتح کر دیں گا پاک فوج زندہ بعد ہم یہ جب تھوڑے چھوڑے تھے سکول میں پڑھ دیتے جب گاڑیاں آرمی کی جاتی تو آپ سلوٹ کر دیں آج بھی ہم انشاءاللہ سلوٹ کریں گے پاک فوج ہے تو ہم ہیں ادروائی ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا جو امیج اقراب کیا ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں تو اگر نام بھی لینا پسند بھی کروں جس پارٹی ہوگا یہ دہش گرد تنظیم ہے اور بلوائی چلائے گئے ہیں اور قبائلی علاقوں سے بلائی گئے ہیں وہ دہش گرد ہیں میاں دواز شریف نے آپ تو پتہ ہوگا کہ یہ جب پرائیم نسٹر انہوں نے یہ ان دہش گردوں کے اخلاف اور پاک فوج اور میاں دواز شریف نے بہت زیادہ کام کیا تھا قبائلی علاقوں میں اور بہت زیادہ دہش گرد مارے تھے اور یہی دوبارہ یہ لوگ لے گئے ہیں اور یہ ان لوگوں کا مظلہ یہ دہش گردی جو کیا بہت انتہائی افسوسنا واقع ہے اور پور زور مضامت کر دیا اور باقی راہ سزائے کے بعد ہاں ان کا جو ملٹری کوٹ ہے ان میں سزائے ہونی چاہیے جو جو لوگ بھی ملوث ہیں اس میں ان لوگوں کو پرائیم ملنی چاہیے جی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے اس وقت شرقہ کی جو میرے پاس موجود تھے اسے پنجابی ڈیرہ کہہ لیں پاکستان مسلم لیگ میں ان کا آفیس کہہ لیں ایک گاؤں کا کلچر ہے وہاں بیٹھے تھے وہاں پہ آپ نے تاثرات سنیں زمیداروں کے مزدوروں کے چھوٹے لیول کے تاجروں کے ان سب لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو جس نے پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کیا ہو پاکستان آرمی کے بارے میں پراپے گنڈا کیا ہو وہ کسی معافی کے مستق نہیں اور جس طرح سے بڑی چیفوں پکار جاری ہے پی ٹی آئی میں کہ جناب یہ کیسز جو ہیں وہ آہ ملٹری کے آہ کورٹس میں نہ چلے سیون کورٹس میں چلے جتنی بڑی زیادتی ہے اور جس قدر عوام میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیے تھے وہ لوگ بھی پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے کارکنان کے اس عمل سے نفرت کر رہے ہیں اور اس بات کا شدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی رائے نہ بکشی جائے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے اور یہ حوصلہ افضہ بات تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس میں جس میں انہوں نے کہا کہ موجودہ جو ڈیوٹی حاضر آفیسرز تھے پاکستان آرمی کے ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور اسی طرح سے کچھ سابکان موجود ہیں آرمی کے سینئر آفیسرز آفیسرز ان کی آہ فیملیاں جو ہیں ان کی خواتین جیلو ملوث میں پائی گئی ہیں ان کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے اگر آج ہم نے اس برائی کا خاتمانہ کیا اگر آج پاکستانی قوم اس برائی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنی تو یہ برائی کسی بھی وقت بڑھ کر پاکستان کے لیے ایک دھماکے کا دھماکہ بند سکتی ہے پاکستان کی تباہی کا پیش خیمہ ہے اور ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دنا چاہیے تو بہت شکریہ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ نئے تجزیہ تفسریں جو ہائی فائی تو ہر بندہ اپنی طور پر کہتا ہے کہ اس کا تجزیہ ان کی باتیں بہت اہم ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پاکستان کا اصل چہرہ ہے پاکستان کے اصل لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں جن کا کسی سے کوئی concern نہیں ہے ان سے بات نہیں کی جائیں ان کی باتیں آپ کے پہنچائی جائیں اور ان کا موقف آپ تک پہنچیں تو اب تک کا موقف یہ ہی ہے کہ پیٹی آئی کے جن لوگوں نے اس سازش کا حصہ بنے ہیں جہاں جہاں تیاری ہوئی ہے جو جو لوگ اس میں سہولتکار ہیں ان کو قرار واقعی سزائے دی جانی چاہیے ان کے ساتھ کسی قسم کی ریائت نہیں کی جانی چاہیے بہت شکریہ